بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چینل مائی پاکستان سے تحریک آزادی کے ایک نامور کارکن اور نظریاتی صحافت کے علم بردار جناب حمید نظامی کے حالات زندگی اور ملی ختمات کا تذکرہ کریں گے حمید نظامی تین اکتوبر انیس سو پندرہ سانگلہ ہل زلہ شیخ خپورا میں پیدا ہوئے میٹرک کرنے کے بعد انیس سو تیس میں اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا دوران تعلیم اسلامیہ کالج کے میکزین کریسنٹ کے نائب ایڈیٹر رہے اور اسلامیہ کالج یونین کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے انیس سو چالیس میں ایف سی کالج لاہور سے امے کیا تعلیم کی تکمیل کے بعد صحافت کو بطور پیشہ اپنایا پنجاب میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی تشکیل نو کے لیے سرگر میں عمل ہوئے اور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے آپ کی بھرپور کوششوں سے صبح بھر میں فیڈریشن کی شاخیں قائم ہوئیں اور طلبات تحریک پاکستان کے لیے منظم اور متحرک ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی حمید نظامی مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سرگرم اور ممتاز رہنما رہے اس تنظیم کو تحریک پاکستان میں ہراول دستے کی حیثیت حاصل تھی اور حمید نظامی اس فیڈریشن کے روح روان تھے انیس سو بیالیس میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا سالانہ اجلاس جلندر میں منقد ہوا قائد عظم محمد علی جنا صدر مجلس تھے اس موقع پر حمید نظامی نے پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے پرجوش تقریر کی تئیس مارچ انیس سو چاریس کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شرکت کی آپ نے قائد عظم محمد علی جنا کی ہدایت پر پندرہ روزہ نوائے وقت جاری کیا جو چار سال بعد روزنامہ بن گیا نوائے وقت نے مسلم لیگ کے ترجمان کی حیثیت سے تحریک پاکستان کو پروان چڑھانے میں نہائیت اہم کردار ادا کیا انیس سو چالیس میں برطانوی حکومت کا کانگرس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا تو حمید نظامی نے جرت کے ساتھ اس سادش کو بے نقاب کیا انہوں نے ہمیشہ اپنے زور قلم سے ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی اور عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ایوب خان کے آمرانہ اقدامات کا جرت مندی سے مقابلہ کیا آپ نے بائیس فروری انیس سو باسٹھ کو دائی اجل کو لبیک کہا حمید نظامی کی ایک سٹھمی برسی کے موقع پر ایوان کارکنہ نے تحریک پاکستان لاہور میں خصوصی لیکچر کا انعقاد بھی کیا گیا جس کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ کے اشتراک سے ہوا اس نشست میں پروفیسر مدر عالم نے آزادی صحافت کے علم بردار حمید نظامی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا خراج عقیدت پیش کیا